السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو میں آپ کے پاس ٹوپک لے کے ہوں اس کا نام ہے رائنڈنگ آف نمبرز یعنی کہ ہم نمبرز کو راؤنڈ آف کس طرح سے کر سکتے ہیں دوستو راؤنڈنگ آف کا مطلب تو جو ہے وہ بہت سی راؤنڈنگ آف میں چیزیں آ جاتی ہیں لیکن آج جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے راؤنڈنگ آف نمبرز ٹو نیئر اس ٹین کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم کس طرح سے نیئر اس ٹین کے ساتھ جو ہے نمبرز کو راؤنڈ آف کر سکتے ہیں تو آئیے ذرا ہم سکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگا دوستو دیکھوں اگر آپ کو ایک نمبر دیا ہے جیسے آپ کے پاس سیونٹی ایٹ ہے ابھی یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے اس نمبر کو نیئر اس ٹین کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ راؤنڈ آف کرنا ہے اچھا دوستو نیئر اس ٹین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیونٹی ایٹ کی جگہ آپ ٹین لکھ دیں نیئر اس ٹین کا مطلب یہ ہے دیکھیں جیسے ایک دس ہوتا ہے بیس ہوتا ہے تیس ہوتا ہے چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو یہ جتنے بھی ہیں یعنی کہ 10 کے multiple ہیں 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 یہ جتنے بھی 10's ہیں لبکہ ان میں سے جو اس کے قریب آتا ہے اس کے قریب قریب کرنا ہے دوستو بھی دیکھو یہاں پہ 78 کے قریب دو نمبر ہو سکتے ہیں یا تو ایک نمبر جو ہے وہ 70 ہو سکتا ہے یا جو دوسرا نمبر ہے وہ 80 ہو سکتا ہے یعنی 78 کے قریب دو جو نمبر ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو 10 ہے ایک 70 ہے اور دوسرا کے 80 اب ہم دیکھتے ہیں کہ 78 ان دونوں میں سے کس کے قریب ہے دیکھیں یہ 70 سے بہت زیادہ دور ہے لیکن 80 کے بہت زیادہ کیا قریب تو جب ہم اس کو راؤنڈ آف کریں گے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے 80 کیونکہ یہ 80 کے زیادہ قریب ہے میں آپ کو اس کا ایک سمپل سا حل بتاتا ہوں کہ اگر کوئی 5 سے یعنی 75 سے اوپر ہو تو اس کو آپ 80 لکھ دیں اور اگر 75 سے نیچے ہو تو اس کو آپ کیا لکھ دیں 70 لکھ دیں جیسے آپ یہ دیکھیں نیکس نمبر ہے 73 اب یہ 75 سے چھوٹا ہے تو اس لئے آپ اس کو کیا لکھیں 70 لکھ دیں چونکہ یہ 70 کے زیادہ قریب ہے اور یہ والا 80 کے زیادہ قریب ہے یعنی کہ یہ جو نیرس 10 ہے اس میں یہ 80 کے زیادہ قریب اور یہ کونسا قریب ہے 70 کے قریب ہے دوستو اب یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی جو ہے 80 کے قریب ہے تو اس کو ہم 80 لکھ سکتے ہیں اور اگر 70 کے قریب ہے تو اس کو ہم 70 لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی 75 سے اوپر ہوگا تو 80 ہوگا 75 سے نیچے ہوگا تو وہ کیا ہوگا آپ کے پاس 70 ہوگا لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی 75 ہو یعنی کہ 75 سے زیادہ بھی نہ ہو اور 75 سے کم بھی نہ ہو پورے کا پورا 75 ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر میں دوستو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر پورے کا پورا 75 ہو 65 ہو 35 ہو جتنا بھی ہو تو اس کو ہم پیچھے کبھی بھی 10 نہیں لکھتے ہم نیکس والا 10 لکھتے ہیں جیسے 75 70 نہیں ہوگا یہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا 80 ہو جائے گا تو یہ راؤنڈنگ آف نمبر ہے تو دا نیر اس 10 اچھا اب یہ آگے جو ہے یہ لکھا ہے 797 دوستو آپ نے جب 10 کی ویلیوں کو دیکھنا ہے تو آپ نے اپنی لیفٹ سائیڈ پہ کھڑے ہوگے اس لیفٹ سائیڈ سے سوری رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہوکے یہ آخری والے دو نمبر دیکھنا باقی سارا چھوڑ دیں باقی جو ہے یہ اس کو چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے 97 ہے 97 100 کے قریب آتا ہے یا جو ہے اس کے 90 کے قریب آتا ہے تو آپ کہیں گے کہ 97 100 کے قریب آتا ہے تو آپ دیکھیں 797 ہے تو یہ پورے کا پورا کیا ہو جائے گا 800 یہ پورے کا پورا 800 کیوں ہوگا چونکہ یہ جو ہے 797 وہ جو ہے 800 کے قریب ہے نہ کہ 790 کے قریب ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں rounding of numbers to the nearest 10 دوستو اگر ہی آپ کو سمجھ آگے کہ کس طرح سے ہم لوگ rounding of number to the nearest 10 کرتے ہیں تو میں نے آپ کے لئے ایک ورکشیٹ رکھی ہے آپ نے ان تین کا انصر مجھے کمنٹ میں لکھ کے بتانا ہے کہ ان تین کا انصر کیا ہوگا اور پھر جو ہے آپ نے کمنٹ میں لکھ کے بتانا ہے اگر یہ آپ کو سمجھ آگیا ہے تو اور اگر یہ آپ کو سمجھ آگیا ہے اور آپ نے کمنٹ میں صحیح جواب لکھے تو مجھے یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوگی اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے thank you very much السلام علیکم